یہ میرے کبھی لفظ نہ بھولنا پیسے کو استعمال کرنا سیکھو پیسے سے کبھی استعمال نہ ہونا ان کی کبھی پوجہ نہ کرنا حضرت موسیٰ جب وہ چالیس دن کے لئے گئے تو پیچھے ان کی قوم جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ سونے کی گائے کی پوجہ کر دی مطلب کہ پیسے کی پوجہ شروع ہو گئے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہربانوں کا مخالف ہے وہ بھی پیسے کے بود کی پوجہ کرتا ہے وہ بھی پیسے کو بڑا سمجھتا ہے جس طرح اس کا لیڈر آثر زرداری سمجھتا ہے کبھی بھی میرے ملتان کے پاکستانیوں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو سوائے اللہ کے جب آپ کسی کے چیز کے سامنے جھکتے ہیں وہ شرک ہے جائے وہ پیسے کب ہوتا ہے جائے وہ خوف کب ہوتا ہے میری قوم یہ سب سے خوفناک بود پیسے کے بود کے علاوہ خوف کب ہوتا ہے خوف بھی ایک بڑے انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے آج تک کوئی بڑا کھلاری نہیں نکلا جس نے اپنے خوف کو کابو نہیں پایا آج تک کوئی بڑا فوجی نہیں نکلا جس کو دخمیں ملے ہو جس نے اپنے خوف کے بودیوں پر کابو نہ پایا بڑا بزنس بھی بنا جس کو نقصان سے ڈر اس ڈر کے پر کابو نہ پایا کوئی بھی انسان جو اپنی خواب کے پیچھے جانے سے ڈرتا ہے بڑا انسان نہیں بنتا اور اس لیے میں جب پرائی منسٹر تھا میں نے رحمت العالمین اتھارٹی بنائی اس کا مکتب کیا تھا کیا مقصد تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کو اس ملک کے نوجوانوں کو پتا چلے کہ آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے کیسے ہیں ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی کیسے انہوں نے تو ان کو دنیا کی امامت کروا دی یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ عرب جو مدینہ میں پکہ میں بستے تھے ان کے دونوں طرح دنیا کی اس وقت کی عظیم سوپر پاورز تھی ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان کو ایسا تبدیل کیا ان کو چھوٹے سے لوگوں کو بڑے انسان بنا دیا ان کے خوف ختم کر دیئے جو جو اللہ کے سواجن پتوں کی وہ پوچھا کر دیئے پت ختم کر دیئے وہ لوگ برواز کرتے کرتے کئی سو سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی دنیا کے عظیم ترین قوم بن گئے اس لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو اس لیے نہیں کہ آپ اللہ کو فائدہ پہچاتے اس لیے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں آپ ایک چھوٹا سار بھی بڑا انسان بن جاتا ہے انسانوں کو پر لگ جاتے ہیں تو میری سب سے بڑی کوشش ہے کہ میری اپنی قوم کو کسی طرح اپنے نبی کی سنت پہ چلاؤں تاکہ میری قوم بھی ایک عظیم قوم بنے اور وہ بنی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور جو بے لیڈر قائد اعظم نے جس کی جتو جہد کی تھی وہ ایک عظیم قوم تھی وہ بنی تھی دنیا کے اندر مثال ہم نے بننا تھا اس راستے پہ ہمیں واپس جانا ہے اور اس کے لیے ملتان ہمیں حقیقی آزادی کی جتو جہد کرنی ہے ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے یہ جو بیرونی ملک سادش کے دہر چوروں کو اوپر بٹھایا جو بیرونی ملک کے غلام ہیں جن کے پیسے ملک سے باہر پڑے یہ زرداری